موسیقی ایک بار ایک سائنس دان نے بڑا عجیب سا ایک ایکسپیریمنٹ کیا اس نے ایک ٹھڑے کو پکڑ کر اسے اس طرح صدایا جس طرح اسے ٹریننگ دی کہ جب بھی وہ سائنس دان آواز دیتا ٹڈہ زور سے چھلانگ مار کر اس کی طرف آتا سائنس دان زور سے کہتا کودو اور کودو کا لفظ سنتے ہی ٹڈہ زور سے چھلانگ مار کر اس کی گود میں آ جاتا جتنی زور سے وہ آواز دیتا ٹڈہ بھی اتنی ہی زور سے چھلانگ لگاتا ٹڈہ کو یہ ٹریننگ دینے کے بعد سائنس دان نے اپنا تجربہ شروع کیا اس نے ٹڈہ کی ایک ٹانگ توڑ دی ٹانگ توڑنے کے بعد اس نے ایک آواز لگائی کودو تو ٹڈہ نے ایک چھلانگ تو لگائی لیکن اس کی چھلانگ لگانے کی دوری بہت کم ہو گئی وہ سائنس دان کی گود تک نہ آ سکا سائنس دان نے اس پر ہی بس نہیں کیا اس نے ٹڈہ کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی اب اس نے آواز لگائی کودو تو ٹڈہ کی چھلانگ لگانے کی دوری اور بھی کم ہو گئی سائنس دان نے جب تیسری ٹانگ توڑی تو چھلانگ لگانے کی دوری اور بھی کم ہو گئی اس طرح سائنس دان نے ایک ایک کر کے ٹڈہ کی ٹانگیں توڑ دی ہر ٹانگ ٹوٹنے پر چھلانگ کی دوری کم ہوتی گئی جب سائنس دان نے ٹڈہ کی آخری ٹانگ توڑ کر کودو کی آواز لگائی تو دوستو پھر ٹڈہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا ایکسپیرمنٹ مکمل ہو چکا تھا سائنس دان نے ایکسپیرمنٹ کا ریزرٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا شروع کیا اس نے لکھا کہ جب ٹڈہ کی ایک ٹانگ توڑی گئی تو پھر وہ تھوڑا بہرہ ہو گیا اس کی سننے کی صلاحیت کم ہو گئی جب اس کی دوسری ٹانگ توڑی گئی تو وہ اور بہرہ ہو گیا ہر ٹانگ ٹوٹنے پر وہ اور بہرہ اور بہرہ ہوتا ہی گیا اس نے لکھا کہ ساری ٹانگیں ٹوٹنے پر وہ تو بلکل بہرہ ہو گیا اس کو اب کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا زور زور سے چلانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں دوستو اس کہانی کو سن کر آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ سائنس دان کتنا بے وکوف تھا اس نے ٹڈے کے بارے میں کتنا غلط نتیجہ نکالا یہ تو کوئی پچھا بھی بتا سکتا ہے کہ ٹڈہ بہرہ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی چھلانگ لگانے کی دوری اس کی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے کم ہوتی گئی اور جب سائنس دان نے اس کی ساری ٹانگیں ہی توڑ دی تو اب وہ ہنٹہ کیسے چھلانگ کیسے لگاتا اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں تھی دوستو ہم اپنی زندگی میں ایک کام جو بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہے لوگوں کو جج کرنا جب بھی ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم ان کو جج کرنے لگتے ہیں تو ہم ان کے ظاہری سراپے سے ان کی ڈریسنگ سے ان کی بات کپے کے سٹائل سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے بارے میں رائے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کئی بار ہم بھی اس سائنستان کی طرح بے وقوف بن جاتے ہیں دوستو لوگوں کے بارے میں رائے بنانے میں انہیں پرکھنے میں کبھی جلدوازی نہ کریں بعض دفعہ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں دوستو کئی بار دکھتا کچھ اور ہے اور ہمیں سمجھ کچھ اور آتا ہے جبکہ حقیقت میں ہوتا کچھ اور ہے اور ہم سوچتے کچھ اور ہیں دوستو ایک تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں ایک بات کے کئی مطلب ہوتے ہیں ہم جلد بازی میں کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں جو اصل میں صحیح نہیں ہوتا اور پھر بعد میں ہمیں اس پر پشتانا پڑتا ہے دوستو اس لیے زندگی میں ایک فیصلہ ضرور کرو کہ جلد بازی میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کرو کسی کو پرکھنے میں کسی کے بارے میں رائے بنانے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کرو تسلی سے سوچ سمجھ کر تھنڈے دماغ سے ہر پہلو کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں دوستو ہمیشہ مصبت سوچیں ہر چیز کا روشن پہلو دیکھیں ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی کوشش کریں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کو سمجھ سکیں اور آپ انہیں سمجھ سکیں تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو سکے اصل میں ہوتا کیا ہے ہم خود کو نقصان سے پچانے کے لیے غلط آئیڈیس لگاتے رہتے ہیں غلط اندازیں لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رب نراز ہوتا ہے دوستو ایک بات یاد رکھنا میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اے میرے بندے اگر تُو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو میرے بندے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور ناکام کر دوں گا میں تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے اے میرے بندے اگر تُو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میرے بندے میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے اور تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو میری چاہت ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں رب کو راضی رکھیں آپ کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی موسیقی